اسلام علیکم میں آپ کا مزبان سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل پیمرہ نے عمران خان کی جو براہ راستہ کاریر ہیں اس پر پابندی لگا دیئے ٹی وی چینلز کو نئی انسٹرکشنز دی گئی ہیں اور اگر آپ نے اس پر عمل درامت نہ کیا تو چینلز بند ہو سکتے ہیں بھاری جرمانیں آئید ہو سکتے ہیں گرفتاریاں ہو سکتی ہیں یہ جو اس وقت بات جو پاکستان کے اندر آزادی اظہار کو جس طریقے سے دبانے کی کوشش کر رہی ہے اس سے لگتا تو یہ ہے کہ ڈیزائن مستقبل کے کچھ اور ہیں وہ ڈیزائن کیا ہو سکتے ہیں اب کیا کرے گا پاکستانی میڈیا اس ساری صورتحال میں یہ آج کا میرا وی لاغ کا موضوع ہے اور اس کے علاوہ کراچی کے حلقے میں جہاں پہ ڈاکٹر عمر لیاقت حسین کا انتقال ہوا تھا اور وہ قومی اسمبلی کی سیٹ خالی ہوئی تھی وہاں پر اس وقت پولنگ کا سلسلہ جاری ہے طریقہ انصاف کے امیدوار بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں ابھی تک کا یہ جس وقت میں آپ کو یہ ویڈیو دے رہا ہوں تو جو ٹرن آؤٹ ہے وہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے لو ہے لیکن توقع یہ کی جاری ہے کہ آخری دو تین گھنٹوں میں لوگ نکلیں گے باہر اور جو سیاسی رہنماء خاص طور پر پی ٹی آئی کے لوگ یہ کر رہے ہیں اپیلز اپنے ووٹر سے کہ وہ باہر نکلیں اور ووٹ دیں اور کچھ دھاندلی کی شکایات بھی آئی ہیں صبحوں سے پولنگ سٹیشنز پر جو بھی لیٹسٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جو ابھی ہو رہا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں مزید دیٹیل اب آ جاتے ہیں عمران خان کیوں بڑا سوال یہ ہے کہ کیوں عمران خان کے براہ راز خطاب پر پبندی لگائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یوٹیوبرز کے ساتھ سوشل میڈیا انفلوینسرز کے ساتھ کل جو ان کی گفتگو تھی اس میں انہوں نے کھل کر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر بات کی اور انہوں نے کہا نیوٹرلز کا نام لے کے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کس کے ساتھ ہیں آپ یا ان کے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ ہیں یہ بات آپ کو کھولنا ہوگی عمران خان نے یہ کہا اس کے علاوہ انہوں نے ورڈ یوز کیا کہ چڑیا گھر سے یہ فون آ رہا ہے اس سے یہ فون آ رہا ہے فلان سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں پھر میں نے اپنے پچھلے وی لاغ میں بھی آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر شہباز گل کا جو گفتگو تھی ابھی تک پی ٹی آئی ہمیں اس سے ڈسٹنس کرتی نظر آ رہی تھی ہر لیڈر ہمیں یہ کہتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ یہ اگر نہ کہتے تو اچھا تھا میں نے آپ کو پورا وہ واقعہ وہ پوری جو بیہائنڈ دی سین جو گفتگو ہوتی رہی وہ بھی میں نے آپ کو سارا بتایا تھا لیکن اب جب یہ کل انہوں نے میڈیا انفلونسر سے یہ بات کر لی تو پھر اس کے بعد یہ ایک سیکنڈ تھوٹ آیا کہ اب اگر وہ ایسی بات کریں گے جس میں وہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پہ آ کر اگر بات کرتے ہیں تو پھر اس کا ہم کیا اس کو رکاوٹ کریں اس کو کیسے روکیں تو اس وقت جو صورتحال ہے ای آر وائی جو ہے یہ آف ایئر ہے پاکستان کے ہر شہر میں اس کی نشریات نہیں دکھائی جا رہی حالانکہ سندھ ہائی کوٹ کا یہ فیصلہ ہے لیکن پیمرا نے آ کے یہ کہا ہے کہ جناب کیبل آپریٹرز نے یہ بند کیا ہے اور ہم نے تو اس کے بند کرنے کے آرڈر نہیں دیئے اب کیبل آپریٹرز اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کہیں پہ بھی کوئی وائلیشن کر سکیں جو پیمرا کے اختیارات ہیں تو اگر پیمرا نے نہیں یہ کہا چینلز کو آف ایئر کرنے کا تو پھر وہ کس طریقے سے یہ چینلز کو آف ایئر وہ کر سکتے ہیں اور اس پر آپ دیکھئے کہ پنجاب میں اور کے پی کے میں اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور جو ساری ایڈمسٹریشن ہے وہ پولیس وغیرہ سب انہی حکومتوں کے پاس ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں جو لوگ پاکستانی ہیں بھلے پاکستان کے اندر رہتے ہیں یا پاکستان کے باہر رہتے ہیں کہ ایس ایچ او اور پولیس جو ہے وہ کتنی طاقتور ہوتی ہے لیکن آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ میڈیا کے جو چینلز کے حوالے سے جو کیبل آپریٹرز ہیں ان پر جو پولیس کا دباؤ ہے جو صبائی انتظامیہ کا دباؤ ہے وہ بھی کارگر نہیں آرہا تو اب یہ جو ساری جو گفتگو ہے اس کے عمران خان نے اس چیز کو ہائیلیٹ کیا عمران خان اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب کھل کے بات کروں گا اور شہباز گل کے حوالے سے بھی انہوں نے جو بات کہی تو خطرہ یہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے جو اس وقت سٹیٹس کو ہے وہ متاثر ہو سکے اب چینلز کیا کریں گے بڑا سوال چینلز کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ وہ پیمرہ کی ہدایات پر عمل کریں اس سے پہلے یہ تھا اے آر وائی کو میں نے آپ کو بتایا بند کر دیا گیا یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا کی جو ویب سائٹس ہیں وہاں پر لنگ ان کا آ جاتا ہے اے آر وائی کا لیکن جو چینل ہے کیبل پر مین سٹیم چینل وہ بند ہے صرف بول جو ہے وہ عمران خان کی سپیچ کو یا جلسے کو پوری تفصیل سے دکھاتا ہے باقی جو چینل ہیں وہ جب عمران خان صاحب کی تقریر شروع ہوتی ہے تو وہ لائیو دکھانا شروع کرتے تھے اس میں بھی سما جو ہے کیونکہ وہ علیم خان صاحب کا چینل ہے علیم خان کی جو جو ان کی جو ذاتی یا پولٹیکل لڑائی عمران خان سے دھکی چھپی نہیں ہے سما ایک بڑا اچھا چینل تھا اس کی بڑی ایک ریٹنگ تھی لیکن کیونکہ علیم خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ یہ ہے کہ عمران کو برا بھلکو اس حکومت کو سپورٹ کرو تو وہ جو بیچارے ورکر وہاں پر کام کر رہے ہیں وہ مجبور ہیں ایسی سٹوریز کرنے کے لیے سما کا لیول جو ہے نا اگر ون ٹو ٹین سکیل اگر ہم لگائیں تو وہ آپ یہ سمجھیں کہ اب تو بالکل ہی وہ نیچے آ گیا یعنی آپ سمجھیں کہ اگر پہلے وہ دو نمبر پہ یا تین نمبر پہ تھا تو اب وہ آٹھ یا ساتھ نمبر پہ چلا گیا لیکن وہ مجبور ہیں وہ کام کرنے کے لیے باقی بھی چینل نیگیٹیوٹی جو ہے تحریک انصاف کے بارے میں وہ زیادہ ان کو پروجیکٹ کرتے تھے ان خبروں کو صرف بول اور اے آر وائی اے آر وائی آف ایر ہو گیا تھا اب بول ریکارڈڈ دکھائے گا سپیچ اور بیپ لگائے گا ان چیزوں پر جس کو پیمرہ کہہ رہا ہے کہ نہ چلائی جائے یا جس کے اوپر ڈیلینگ ٹیکٹکس آپ لگائیں مثلا نیوٹرلز کا جو ورڈ ہے اور بہت سارے جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں یا جیسے کل وہ بار بار کہتے رہے کچھ الفاظ وہ دوراتے رہے وہ نہیں میں دوراتا تو ان چیزوں پر بیپ لگا دی جائے گی یا ان چیزوں کو میوٹ کر دیا جائے گا اس طریقے سے جو چینلز ہیں وہ مجبور ہیں کیونکہ کم از کم مجھے یہ اندازہ ہے کہ اے آر وائی بھی ایسے کرے گا بول بھی ایسا کرے گا اور بھی ہو سکتا ہے کوئی چینل ایسا کرے کیونکہ پاپرنل لیڈر ہے عمران خان لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں لوگ اس کی بات سننا چاہتے ہیں اور یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے مین سٹیم چینلز کو مالکان کو کہ اگر پاپولر گفتگو پاپولر لیڈر جس کو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ مین سٹیم چینل پر نظر نہیں آئے گا تو وہ چینل irrelevant ہوتے جائیں گے زیادہ لوگوں کا فوکس سوشل میڈیا پر چلا جائے گا ڈیجیٹل میڈیا پر چلا جائے گا فیس بک پر یوٹیوب پر انسٹا پر جہاں جہاں یہ لنکس جائیں گے لوگ اس کو اپنے ٹیلی فون پر اس کو دیکھیں گے تو یہ تقریباً چار کروڑ لوگ ہیں پاکستان میں جو سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں یعنی چار کروڑ کے پاس تو ٹیلی فون ہے اور وہ اس کو دیکھتے ہیں چیزوں کو تو وہ سارے کے سارے مین سٹیم سے ہٹ کے ادھر چلے جائیں گے اور یہ جو کیبل چینل ہیں جو سیٹلائٹ چینل ہیں یہ آلیڈی اس وقت یہ سٹرگل کر رہے ہیں سوشل میڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تو یہ جو آرڈر کیا ہے پیمرہ نے یہ صرف عمران خان کے خلاف نہیں ہے یہ پاکستان کے تمام میڈیا چینلز کے بھاوالے سے ہے اور اب یہ اگر ان کی پلیننگ یہ ہے کہ یہ دوسری آوازوں کو بھی بند کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا پھر لوگوں کی ڈیپینڈنس ساری کی ساری چلی جائے گی سوشل میڈیا پر اور اس بات کو یاد رکھیں وہ سارا اشتہار جو مین سٹری میڈیا پر ہے وہ چلا جائے گا سوشل میڈیا پر تو کس کا نقصان ہوگا یہ ان چینل مالکان کا بھی نقصان ہوگا جو اب اس لیے خوش ہیں کہ ان کو مرات مل رہی ہے ان کو جو چاہیے تھا وہ مل رہا ہے لیکن اس کے جو دورس نتائج ہیں پاکستان میں جو یہ الیکٹرونک میڈیا ہے اس کے لیے مین سٹریم الیکٹرونک میڈیا کے لیے یہ ٹرنڈ بہت خطرناک ہے اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوئے گا بول دکھائے گا ریکارڈڈ ہم دکھائیں گے ٹھیک ہے قانون کی پابندی کر کے لگائیں گے جو پیمرا نے کہا اس کو فالو کرتے ہوئے لگائیں گے کیونکہ ہم آخری حد تک جائیں گے کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے لیکن کمپرومائز بھی نہیں کریں گے زادی اصحافت پر ماشاءاللہ کے زمانے میں زیاؤلحق کے زمانے میں جب رات کو ایک بندہ آکے تو ساری خبریں اتار دیتا تھا کہ جو ان کو ناپسند ہوتی تھی تو اخبار دوسرے دن اس کو ویسے بلینک سپیس کر کے شائع کرتے تھے تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ آیا تھا سینسر کا آفیسر اور اس نے یہ ساری خبریں سینسر کر دیا یہ کچھ چھپایا جا رہا ہے تو ہم بھی بیپ لگائیں گے میوٹ کر دیں گے ریکارڈڈ دکھائیں گے دکھائیں گے ضرور اس لیے کہ لوگ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے اس کو سننا چاہتی ہے اور یہ اگر آپ اس سے پہلے ایسٹ پاکستان میں یہ ثانیہ ہوا تھا کہ جو پپولر لیڈرشپ تھی اس کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو وہاں پر ایک ایسے جذبات ابرے اور پھر جو ہوا مجھے وہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تو یہاں پر بھی اگر اس حکومت نے یہی کام جاری رکھا اگر یہ رانہ سناولہ کو سمجھ نہیں آئی اگر یہ مریم اورنگزیب کو شباز شریف کو نواز شریف کو زرداری کو فضل الرحمان کو اگر ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی اور ان کے سہولتکاروں کو سمجھ نہیں آئی تو اس کا پاکستان کے لیے خدا نخواستہ کوئی برا انجام ہو سکتا ہے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اللہ نکے بارے